تیزی سے گرتی معیشت اور تباہ ہوتے انفرسرکچر کو پبلک پرائیویٹ اشتراک سے بہتری کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے اسی حوالے سے وفاقی دار الحکومت میں چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں حکومتی اور اپوزیشن شخصیات نے شرکت کی محمد احمد کی یہ رپورٹ دیکھئے اسلام آباد چیمبر آف کومرس کے زیر احتمام مقالمہ مابین نجی اور سرکاری شعباجات اور مساق معیشت کے عنوان سے تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں وفاقی وزیر خزانہ رانہ افضل سمیت مختلف عوامی رہنماؤں کے علاوہ معروف کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی کاروباری برادری کی جانب سے انڈسٹری کو لاحق خطرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ ملک میں محصول اصلاحات ناگزیر ہیں سنتی ترقی کے لیے فلفور اقدامات نہ اٹھائے گئے تو عالمی سطح پر سخت نقصان اٹھانا پڑے گا جبکہ خوشک سالی سے بچنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر ہنگامی بنیادوں پر کی جانی چاہیے تاجر طبقہ اور ملک میں جو ترقی معاشی ترقی کے ساتھ متعلق افراد ہیں ان کی رائے پارلیمنٹیرین تک پہنچنی چاہیے اور اسے منشور میں اور منشور پر عمل درامت میں ٹھلنا چاہیے جاری رہنا چاہیے اور اس کے بعد بھی حکومت اور پرائیوٹ سیکٹر جب تک ملکے کام نہیں کریں گے پاکستان کی محیشت بہتر نہیں ہوں ہم ایکانومی کے اوپر سیاست نہ کریں ہم ایکانومی کے اوپر اگری کریں کہ ہم نے ڈیمز بنانے ہیں ہم نے ٹیکس ریفارمز کرنے ہیں ہم نے ایف بی آ ریفارمز کرنے ہیں اس کے اوپر ہم اتفاق کریں اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو پاکستان کی محیشت کے دیئے سب پارٹیز کے لیے سب پارٹی کا منشور ہے کہ غریب کی حالت بہتر ہو سب پارٹی کا منشور ہے کہ ان کو صاف پانی ملے ان کو اچھی صحت ملے تو پھر ہم ایکانومی کے اوپر اگر اتفاق کریں کہ ایکانومی کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے تجارتی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دیکھیں ہم تو یونیٹ نیشن میں کہہ دیا ہے کہ جو وارٹر سکیرسٹی کے ملک ہیں ہم نے پاکستان پانچویں نمبر پہ ہے اور کمنگ جو غورد ہیں وہ پاریوں پہ ہونی ہے آپ کا پانی نہیں ہے آپ کا پانی تو انڈیا نے روک لیا ہے اور آپ اس پر کوئی ڈیم نہیں منا رہے ہیں سب سے بڑا میں ہی سمجھتا ہوں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ سکیرسٹی و وارٹر ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی جو پرابلمز ہیں وہ گورنمنٹ سے ڈریکٹلی ڈسکس کر رہے ہیں سپیشلی وہ پارٹیز جو کہ اب کسی بھی وقت وقت پلٹیکل پاور میں آ سکتے ہیں آفٹر دی الیکشنز تو یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی مسئلہ ہاتھ ہیں ان کو اپنے میریفیسٹو میں ڈالنے کے لیے ایک اجنڈا بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ عام عوام کے لیے بہتر ہوگا برک رفتار ترقی کے لیے جدید معاشی طریقے اپنانے کی ضرورت ہے پاکستان کا شمار عظیم معاشی طاقتوں میں کرنے کے لیے نیجی اور سرکاری شعبے کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاہم کاروباری طبقات کو درپیش مسائل کا حل بھی ضروری ہے کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ محمد احمد روز نیوز اسلامہ برک